تمشکہ ٹیک ون دیکھ رہے ہیں میں ہوں روحی شرمہ اور یہ اس وقت جو آپ جڑا ہوا تالہ دیکھ رہے ہیں یہ تالہ جڑا گیا ہے جمہو گاندی نگر پینترس پارٹی کاریالے پر کیونکہ لمبے سامنے سے نوٹیس جو ہے وہ تمام سرکاری انہیں دفتر کو جاری کیے جارہے ہیں جن پر پینترس پارٹی کی بات کریں ہیں اور چوتری لال سنگھ کے جو گھر سرکاری مکان ان کو دیا گیا تھا اس کی بات کریں تو انہوں نے وہ خالی کروایا گیا اور اس کے بعد جو ہے آج پینترس پارٹ پارٹی کے کاریلے پر جو ہے یہاں پر تالہ جڑ دیا گیا ہے سیز اس وقت کاریلے کو کر دیا گیا ہے جمہو کی پہلی ریجنل پارٹی جو ہے پینترس پارٹی کا جو کاریلے تھا مکھے کاریلے جمہو کے اندر اس کو جو ہے آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دورہ جو سیز کر دی گیا تھا یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کاریلے جو ہے ڈیپٹی ڈریکٹر اسٹیٹس کا بالکل یہاں پر سامنے ہیں اور اس کے بالکل اپوزی سیرمن پینترس پارٹی کی بات کریں ہشتیف سنگھ نے پارٹی سے استفاہ دے کر آم آدمی پارٹی کا دامن تھاما تھا اور اب پھر سے پینترس پارٹی کو جو ہے ریوائیو کرنے کی بات کی گئی اور پھر سے ایک بار جو ہے آم آدمی پارٹی کا دامن چھوڑ وہ پینترس پارٹی کی طرف روک کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کاریلے کو لے کر کے لیا گیا ہے جس میں پینترس پارٹی کے اس وقت ریجنل جو آفیس ہے یہاں کا ہیڈ پینترس پارٹی کا گاندھی نگر میں ہے اس کو آج یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دورہ جو ہے تالہ جڑ دیا گیا ہے حرشدیف سنگھ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ فون کار پر موجود ہیں حرشدیف جی آپ سے جانیں گے آج پارٹی کاریلے کو جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دورہ تالہ جڑ دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں یہ اس سرکار میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہیں اور بندر بات ہے ہر کسی چیز کی لوٹ کسوٹ کی جا رہی ہے اپوزیشن کو دوایا جا رہا ہے اپوزیشن کو دایا جا رہا ہے اپوزیشن کو دکھایا جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لیپٹیڈن گورننٹ بہت سے یہ جو ایڈیسٹیشن ہے وہ اپنا دماد بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور جس ترکے سے باقی لوگوں کو جو یہ کیا گیا ہے رانٹمنٹ کی گئی ہے بی جی پی کے لوگ جو آج بنچ یا سربنچ بھی نہیں ہیں وہ بھی سرکاری بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں منسکریل بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پارٹی جو ہے جو ریکوگنائز بھی نہیں ہے پیپلز کانفرنس تو ریکوگنائز ہی نہیں ہے جمو کشمیر میں ان کو بھی آفیس سے سرکاری لوٹ کیے ہوئے ہیں اور بی جی پی کے چھوٹے چھوٹے ورکر جو کوئی بھی عوضہ آج کی تاریخ میں نہیں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں سرکاری بنگلوں کے اوپر اور نہ کوئی وہ کرایا دیتے ہیں نہ بجلی کا کرایا نہ پانی کا کرایا ایک لونٹ چل رہی ہے میں سی بی آئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھٹ بندن چل رہا ہے اور بی جی پی کا اس کا سنگیان لے اگر آپ میں کوئی جو اگر کوئی آپ کا قویمس اور کانشیلس آپ کے اندر ہے آپ کا زمین کچھ بچا ہے تو جو ہے وہ اس کا سنگیان لے اور میں ہائی کوٹ سے بھی کہتا ہوں ہرش دیو جی سمینوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کو پھوچھے والا کوئی نہیں ہے تو کیا یہ ویجلینٹ آرگنائزیشن جو ہے جو سی بی آئی بغیرہ ہے اس کو تو ووٹ نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ سرکاری توتا ہے ہرش دیو جی کیا نوٹیسز کوئی پہلے تھوڑی سی امید ہے کہ وہ اس کا سنگیان لیں گے ہرش دیو جی نوٹیسز جاری کیے گئے تھے آپ کو پہلے اور کیا فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پارٹی کا ریوائیو کرنے کے لیے آپ نے ہم آدمی پارٹی کا دامن چھوڑا ہے تو کیا کچھ دکھتے ہیں بھی پیش آئیں گی کاریلے مکہ کاریلے جمہورنہ میرے جوائن کرتے ہی بھارتی جنسہ پارٹی میں حل چل مچ گئی ہے کہ اب پینسوس پارٹی اس کی جگہ لے سکتی ہے اس لیے پہلے حملہ انہوں نے دفتر پر کیا ہے اور اس کے بعد میرے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ میرے خلاب بہت سازشیں انہوں نے کی کچھ نہیں ملا تو اس کے بعد مجھے دمکیا جان سے مارنے کے بھی دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے یہ سب ہو رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو سنگیان لینا چاہیے میں آج دور دراز کے گاؤں میں پہاڑی علاقے میں موجود ہوں میں واپس جیسے ہی آتا ہوں کل اس سندر میں ضرور ہم بھی اپنی طرف سے کوئی کاربائی کریں گے اور جو ویجیلینٹ ای آرگنائزیشن ہے سی بی آئی این میں ہم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے تو آپ بی جے پی اور گورنمنٹ مہودے کا جو گھڑ بندن ہے اس کے اوپر کاربائی کریں کیونکہ آج سارے سرکاری مقام بی جے پی کے لوگوں کے حوالے کر دی ہیں اس پر بندن ہے اور سرکاری گاڑیاں اور سرکاری جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بی جے پی کے لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کو جس طریقے سے پرطاڑت کیا جا رہا ہے پرسیکیورٹ کیا جا رہا ہے مروانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ بہت ہی نمدنے ہیں بہت بہت شکریہ حشدیو جی ہم سے بات کرنے گی یہ آپ نے صاف طور پر سنا کہ پینثر پارٹی کو ریوائیو کرنے ہشدیو سنگھ جی وہ ہے جیسی انہیں ناناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے آج مکھے کاریل پر جو ہے یہاں پر تالہ جڑ دیا گیا اور ساتھ طور پر ہشدیو سنگھ جی کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے ایشو کو لے کر جو ہے سی بی آئی پروپ کی جو ہوا ڈیمانڈ کریں گے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور آج کہیں دور در علاقے میں وہاں اور واپس آخر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے اور کوئی ناکہ جو اگلی کرنیتی رہے گی وہ میڈیا کے ساتھ ضرور سانجا کریں گے باقی تمام آنیابریٹس کو ڈیشریٹ بات کرنے کے لئے میں واتس اپ کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9728253663 اتنسوالے کے ساتھ روش ارما ٹیک ون ٹیک ون اب آپ کے واتس اپ پر واتس اپ کریے ہائی 9728253663 پر